اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب مجھے امیدہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو اپنی وزہ ہمار میں رکھیں جناب آج ہم بنائیں گے بہت ڈیفرنٹ سی یمی یمی سی چیزیں لیکن وہ ساری چیزیں صرف بچوں کے لیے ہیں مطلب ساری جو ڈائیٹ بچوں کے لیے ان کی بونز کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے جس میں جو فول اف کلچرم ہوتی ہے فول اف وائٹامینز ہوتی ہے ہم وہ سب بنائیں گے ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ بنائیں گے ساکودانہ اس کو آپ کسی بھی ایج کے بچے آپ کے ہیں مطلب چھوٹے جیسے 3-4 منز کے ہیں یا 6 منز کے ہیں اور اگر 3 یئرز کے ہیں 2 یئرز کے ہیں تو ان کو بھی آپ بنا کر دے سکتے ہیں یہ فول اف کلچرم ہوتے ہیں بہت سے جو آرثرپیڈک ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس سب آپ کسی بون کے پرومن کے لیے سے جاتے ہیں تو آپ کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی جو ڈائیٹ ہے اس میں ساکودانہ جو ہے وہ ایڈ کریں ٹھیک ہے تو آج بھی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے یہ چھوٹے بچے جو ابھی صرف فیڈر لیتے ہیں یا ان کو یہ کھانا چبا کے کھانا اچھا نہیں لگتا تو آپ ان کو بھی یہ فیڈر میں ڈال کے بھی دے سکتے ہیں وہ بہت ایزی لیے پی بھی جائیں گے اس کو ان کو اچھا بھی لگے گا اور ان کے اندر ایک انرجی بھی جائیں گی ٹھیک ہے چلاب جی تو فیوز جائے ریکھیں یہ نے اپنا ساکودانہ اس طرح سے پکایا تھا ٹھیک ہے کچھ لوگوں کی یہ غلط اعظامشن ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جس پانی میں اپنے ساکودانہ کو بھگویا ہے یا آپ نے جس پہلے پانی میں پکایا ہے وہ پانی پہلے آپ نے ویسٹ کرنا ہے ایسا بلکل نہیں ہے یہ بہت غلط بات ہے جس پانی میں اپنے اس کو بھگویا ہے یا جو پہلا پانی ہے اس کا آپ نے اس کو اس ہی میں پکایا ہے تاکہ یہ جو اس طرح سے اس کی بنتی ہے تارس ہی بنتی ہے یہ اس ہی کا سارا فائدہ ہوتا ہے بچوں کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لئے اور ان کی نیشن اما کے لئے ٹھیک ہے اب یہ اس طرح سے بن کے ریڈی ہو چکے اس میں ہم اگر آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے وہ مطلب اس کو کھا نہیں سکتا تو آپ اس کو گرائنڈ کر کے اس میں ملک ایڈ کریں اور اس کو فیٹنمیٹ ڈالک کے پلا دیں وہ ایزی لی پیچائے گا اور اگر آپ کے بیبی کی ایج سکس منس سے اباو ہے تو آپ اس کو یہ سپون کے ساتھ کھلا بھی سکتے ہیں اس میں کوئی ٹیس کا ایشو نہیں ہوگی اس کو ٹیس نہیں ہے وہ چبا نہیں سکتا وہ ملکو سوٹ سا اس کا یہ ہوتا ہے دانہ سا وہ اس کو ایزی لکھا لے گا ٹھیک ہے اس میں آپ اس کو کھلانا آپ نے ہے تو اس کو بلکل آپ نے حضور ایڈ کر کے اس میں خلوزی چینی ایڈ کریں ساگل دانے جہاں Add ہے اس کے یا کو وہ اس کا کی eşوٹان کیا کے ہوس pun ساگل پہ میرے آپ اس کی ایشو اور اس کی ٹھیک سوڑ پہ دوسر پہ ملکے سکتے ہیں اس کے بارے ایک سامپ ہے کہ آپ کہیں کہ اپنے اپنے ملک ایشو کہ اگر آپ اس سے ایسا ہchter دی ہاأی حدان ہے اس کو بھاثر کریں اس کے دانم کچھ لیں اس کو عمل کریں situação ہے کم ایا جہاں ملک والاک سے شدر کریں کہ بہت کار قرائمیں بیتر کریں ان کی بونز کے لئے یہ بہت زیادہ فائنہ بہند ہے چھیک ہے آج ہم چلتے ہیں اپنی نیکس ٹرپ کی طرف جو کہ بچوں کے لئے دوسری ہم چیز بنائیں گے وہ ہے سوجی جو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی فرنس یہ دیکھیں ہم اپنے بچوں کے لئے یہ چوہے وہ دوسری چیز بنائے لگے ہیں وہ ہے سوجی یہ میں نے ون ٹیبل سپون سوجی لیا اس کو ہم دیسی کی ڈال کر اس میں پھونیں گے اور اس کے بعد اس کا اپنے ایکس پرسٹ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی جی فرنس یہ دیکھیں ہم اپنے سوجی کو اس طرح سے بھونیں گے اور اپنے خیال کرنا ہے کہ آپ نے جب بھی اپنے بچوں کے لئے سوجی کا حلوہ بنانا ہے یا اس طرح سے سوجی جب میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بنا کے دینا تو اپنے سوجی کو زیادہ براؤن نہیں ہونے دینا کیونکہ ڈاکٹرز کی ایک تحقیق کی تھی اپنے سوجی کا حلوہ یا کوئی بھی چیز کو بچوں کے لئے بنا رہے ہیں اس کو بھی کل بھون بھون کے براؤن کر دیتے ہیں تو اس کا جو بینفٹ ہم بچوں کو اس چیزے دینا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو ہماری ڈیزائیٹ کے مطابق نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ بلکو اس کا براؤن نہیں ہونے دینا یہ بلکو وائٹ وائٹ سائیڈ ہے یہ تھوڑا سا کلر چینج ہو رہی ہے اس کا کچھا پان بھی ختم ہو جائے اور اس کی جو انرجی ہے وہ بھی ویسے ہی ہے ٹھیک ہے جی بیوز جائے دیکھیں ہماری سوجی اس طرح سے ریڈی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس میں میں نے ہاپ کب جو ہے وہ ملک ایڈ کی ہے اس کی بھی سیم وہی ٹپ ہے آپ کو دونگی کہ اگر آپ کے بچے بہت چھوٹے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ سب چیزیں کھائیں اندر سب چیزوں کی انرجی جائے ملک کے علاوہ بھی تو آپ یہ جو سوجی اس طرح سے پک رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا ٹھیک رکھنا ہے تھوڑا سا ٹھیک رکھنا ہے سوری کہ اس کو زیادہ گھرانی ہونے دینا اور آپ نے اس کو گرینڈ کر کے اس میں کھینی ایڈ کر رہے ہیں بچوں کو فیٹر میں ڈا کے پھلا دیں میرے بچے جب بہت چھوٹے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتا تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ ٹوئنز ہیں اور وہ بائے برت بہت ویڈ تھے تو میں چاہتی تھی کہ وہ اچھی ان کی ہیلتھ ہو وہ سب کچھ کھائیں بھی ہیں تو بہت ایشو تھا بہت سارے ایشو سے جب میں نے فیز کیا تو اس میں مجھے پھر کسی نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو سب چیزیں مطلب اس طرح سے گرینڈ کر کے آپ ان کو فیٹر میں ڈال کے پلا دیں تو میں نے کچھ عرصہ پھر ان کو اسی طرح سے اسی طرح سے اسی طرح کی رائنڈ پر رکھا تھا مطلب سب چیزیں منا کے پکا کے ان کو گرینڈ کرتی تھی اور میں ان کو فیڈرم اڈا کے پلا دیا کرتی تھی تو اس سے یہ تھا کہ ان کی ہیلتھ بہت جلدی اللہ کا شکر ہے بہت اچھی ہو گئی تھی اور سو جی کی تو بیسے بھی بے شمار فائدیں ہیں اسے بچوں کی ہیلتھ بھی اچھی ہوتی ہے اور ان کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ اسی بات یہ کہ اس سے ان کی جو گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے اور اس سے ان کی ہیلتھ جائے وہ تو وہ گولو مولو سے بن جاتے ہیں تو اب بچوں کو یہ سو جی جو ہے اس طرح سے کھیر بنا کر ضرور کھلائیں جی ویوز ہماری جو سو جی کی کھیر ہے وہ موسٹ بن کے ریڈی ہونے والی ہے تو اب ہم اس میں ایک اور چیز ایڈ کریں گے وہ ہیں ہمارے کرشڈ آلمنٹس یہ میں نے آلمنٹس کو اس طرح سے کرش کر کے رکھاوا ہے گرینڈ کر کے ہم اس میں یہ جو ہے یہ ون ٹی سپون ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارے بچوں کی جو یہ سو جی کی کھیرہ یہ مزید انرجیٹک ہو جائے اور اس کی مزید جو ہے وہ ان کو اس انرجی ملے یہ دیکھیں ہماری سو جی کی کھیستان سے بن کے ریڈی ہو چکی ہے اپنے بچوں کو کھلائیں بچے انشاءاللک گولو مولو سے ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ چلتے ہیں اپنی نیکس ٹپ ریسپی کی طرف جی تو فرنس نیکس جو ہماری ریسپی ہے بچوں کی ڈائیٹ کیلئے وہ ہے گندوں کا دلیا اب آپ کے مائن میں یقین ہے کہ اتنا موٹا دلیا جو ہے یہ چھوٹے ایج کے بچے ہیں وہ کس طرح سے کھائیں گے تو جناب ہم یہ بلکل اس طرح سے نہیں پکائیں گے ہم پہلے اس دلیا کو بھونیں گے بھون کے ہم اس کو کریں گے بھونٹ کی ایک ہے میں پھائیں گے پانی ڈال کے اور دیسی کی ڈال کے اس کے بعد ہم پچوں کھائیں گے بچوں کھائیں گے بچوں کھائیں گے جو بڑی ایزی لی کھا بھی لیں گے ان کے لیے اس میں بہت داری اننرجی ہو گی دلیا نے بھون رنگا گرینڈ کر دیا تھا اب اس کو پکانے کے بارے اب میں پھائیں گے پانی ایڈ کریں گے دیسی ہی آٹ گھی ایڈ کریں گے 3 سپونز ہمارا دھریہ دھریہ ہمارا دھریہ گھوٹ جو بچے ہیں اس کے ساتھ آپ سے پوڑ سکتا رہی ہیں گھنڈی گھوٹ گھوٹ روٹی جو بچے گھلتے ہیں اس کے پوڑی کچھ بچے روٹی گندم کا بنا کر کھلائیں تو جب میں نے اس کو روٹی کھلانی شروع کی اور اس کے ساتھ میں نے اس طرح سے یہ گندم کا دلیا بنا کر کھلانا شروع کی تو اس کو بہت فائدہ ہوا تھا اور اب ماشاءاللہ اس کو مجھے کبھی بھی کوئی میڈیسن وغیرہ نہیں دینی پڑی بہت ایزی لی جو ہے وہ سوڈ پاس کر لیتی ہے تو آپ کے بچوں کو اکثر ہم ہر گھر میں ہر بچے کو جو ہے وہ کونسٹیپیشن چھوٹی ایک میں ہو جاتی تو آپ اس طرح سے پورج بنا کر کھنا اس میں انرجی بھی ہوگی گندم میں آپ کو پتہ ہے اس کی انرجی کے باتیں آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تو اس طرح سے آپ کو بچوں کو کھلانے میں آسانی بھی ہوگی اور بچوں کو چبانے کا ایشو بھی نہیں ہوگا اور ایک اور اہم بات کہ وہ یہ کیلو اس طرح سے دلیا بہت زندی پت بھی جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے گندم کا دلیا اگر ہم ویسے بچوں کو ڈیلی کھلانا چاہ رہے ہیں اور ہم اس کو ویسے ڈیلی بھون کے پکائیں گے ہکر میں تو وہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو میں نے یہ تھوڑا سا پورج بھون کے گرانڈگا کے رکھا ہوا تھا تو اس کو میں اس طرح سے پکا ہوا کے بچوں کو ڈیلی کھلا دیتی ہوں یہ دیکھیں ہی ہمارا گندم کا دلیا پک کے تیار ہو چکا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا پتہ رکھا ہے کہ اب تک یہ تھنڈا ہوگا اور بچوں کو کھلانا ہے اس کو تو اس وقت تک یہ تھوڑا مزید ٹھیک ہو جاتا ہے اس لئے میں نے تھوڑا سا اس کو اس طرح سے پتہ رکھا ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ سارے ٹپس بہت اچھی لگی ہوں گی آپ کو اچھی لگیں تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ٹائم میں آنگی ایک ڈیفرنٹ ویڈیو کے ساتھ تک اللہ حافظ